بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ناظرین اکرام حدیث ہم تک کیسے پہنچی اس سیریل کی اس نشست میں میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پہلے کی نشست میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کے لکھنے کے سسلے میں دو طرح سے حدیثیں وارد ہیں کچھ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیثوں کے لکھنے پر دلالت کرتی ہیں ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حدیث کی لکھنے کو کہہ دیا تھا حکم دے دیا تھا جبکہ دوسری طرح کے حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور اپنے عہد میں حدیثوں کی لکھنے سے منع کیا تھا بلکہ اگر کسی نے حدیثیں لکھ بھی لی تھی تو اس کو مٹا دینے کا حکم اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دیا تھا یہ دو طرح کے حدیثیں ہمارے سامنے اس سے پہلے کے نشست میں آئی تھی آج کے نشست میں ہم ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق اور توفیق کی جو صورت ہے اس کے جانے کوش کریں گے ناظرین کرام اس سسلے میں دو مناج ہیں جو حدیثیں آئی ہیں کتابت کے ازازت کے سسلے میں اور جو حدیثیں آئی ہیں کتابت کے نئے کے سسلے میں ان تمام حدیثوں کے تعلق سے دو مناج ہیں ایک تعلیل کا مناج اور دوسرے دفع تاروز کا مناج تعلیل کا مناج یہ ہوا کی حدیثیں جو آئی ہیں ان کی علت کیا ہے اور دفع تاروز مطلب کہ اگر دونوں طرح کی حدیثیں ٹکرا رہی ہیں تو ان کو کیسے دور کیا جائے ان کے تاروز کو کیسے ختم کیا جائے تو اس سسلے میں تین طرح کی شکلیں اختیار کی جائیں گی نسک کی شکل جمع کی شکل اور ترجیح کی شکل تو ان دونوں منحجوں میں سے جو پہلا منحج ہے وہ مناج ہے منحج تعلیل آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن حدیثوں میں اس بات کی سرحات کی گئی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حدیثوں کی لکھنے سے منع کر دیا تھا تو اس منع کی علت کیا تھی منع کی وجہ کیا تھی یہ آئیے دیکھتے ہیں ولمہ نے اس کی کیا وجہیں بیان کی ہیں اور کیا علتیں بیان کی ہیں اس اسلحے میں سب سے پہلے امام خطابی رحم اللہ کا میں قول نکل کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا آئے کہ جو حدیثیں نحی پر دلات کرتی ہیں ان حدیثوں کا مطلب بھی ہے یا اس کی علت یہ ہے کہ تاکہ حدیث کی عبارت اور قرآن کی عبارت ایک قاری پر مشتبہ نہ ہو جائے یعنی قرآن بھی لکھا جا رہا ہے حدیث بھی لکھی جا رہی ہے قاری اور وہی اللہ کے رسول سلم اس کو بھی بتا رہے ہیں اللہ کے رسول سلم اس کو بھی بتا رہے ہیں تو قاری کے سامنے جب قرآن بھی آئے اور حدیث بھی آئے تو مشتبہ ہو جائے گڈمٹ ہو جائے آیا قرآن کون سا ہے آیا حدیث کیا ہے تو تشاہبوں کے وجہ سے اختلاعات کے وجہ سے گڑمٹ ہو جانے کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا یہ امام خطابی کے نظر میں منع کی علت ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے تاکہ تلاو وحی مطلوع اور وحی غی مطلوع وحی مطلوع یعنی قرآن اور وحی غیر مطلوع یعنی حدیث ان دونوں کے درمیان اختلاعات نہ ہو جائے بات تقریباً خطابی ہی کی ہے لیکن انہوں نے دوسرا لفظ لایا وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع وحی مطلوع قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع حدیث ہے یعنی وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے درمیان اختلاعات نہ ہو جائے ایک دوسرے سے مل جو نہ جائیں خلط ملط نہ ہو جائیں اس لئے اللہ رسول رسول نے منع کر دیا تھا اپنے زمانے میں حدیثوں کی لکھنے سے اس اس لئے میں جو تیسری علت ہے وہ حافظ بن عبدالبر کی علت ہے حافظ عبدالبر کی علت یہ ہے کہ ان کی علت میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر حدیثوں کو اس دور میں لکھا جاتا تو گوئے ایسا تھا کہ یہ حدیثوں کو قرآن کے مقابل لکھا جا رہا ہے یعنی قرآن کی طرح ایک دوسری چیز لکھی جا رہی ہے تو مقابلہ اور مزاہہ کی وجہ سے منع کر دیا گیا ایک علت دوسری علت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا حافظہ بڑا قوی تھا لوگ چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی سے بڑی چیزیں ہوں دقیق چیزیں ہوں واضح چیزیں ہوں لوگ اس کے یاد کرنے کے عادی تھے حتیٰ کہ لوگ اپنے انصاب اپنی نصبوں کو یاد کرتے تھے تو منع اس لئے کر دیا گیا کہ اگر لکھنے کی اجازت ہو جائے گی تو لوگ اپنے حافظے پر اعتباد نہیں کریں گے اپنے حافظے کا اعتباد نہیں کریں گے اور لکھی ہوئی چیز پر بھروسہ کرنے لیں گے اور اس طرح حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے گا تو یہ کہ لکھی ہوئی چیز پر اعتماد نہ کر لیں اور حافظے کو بالائے تاک نہ رکھ دیں اس وجہ سے منع کر دیا گیا تھا تو حافظ ابن عبدالبرق قرائق مطابق کہ ایک تو کوئی ایسی چیز آ جائے جو قرآن کی مقابل ہو اور دوسری ہے کہ تاکہ لوگ اپنے حافظے پر اعتماد کرنا چھوڑنا دیں کہ حافظ ابن عبدالبرق قرائق مطابق خطیب بغدادی قرائق مطابق کہ اگر قرآن بھی لکھنے کی اجازت ہوگی اور حدیث کی لکھنے کی اجازت ہوگی تو لوگ قرآن لکھنے کی بجائے حدیث کی لکھنے میں مشہول ہو جائیں گے اس سے قرآن کا کام پاک ہی رہ جائے گا جو کہ بہت ہی ضروری ہے قرآن دن بدن اللہ کے رسوم پر قرآن نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسوم سکھا رہے ہیں اگر ہم قرآن کو ابھی نہیں لکھیں گے بات کیلئے رکھال دیں گے تو بہت سے اختلاطات ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں حدیثوں کو مت لکھو بلکہ قرآن کی آیتوں کو لکھو تو قرآن کی آیتوں کی لکھنے کا حکم دیا گیا حدیثوں کو منع کر دیا گیا تاکہ لوگ حدیثوں کی لکھنے کی طرح مائل ہو جائے تو ایسا نہ ہوں کہ قرآن کی لکھنے کا کام شور رہ جائے تو یہ علماء کرام کی اپنی اپنے نظریات تھے اپنی اپنے آرات تھے اس زمن میں کہ اللہ کے سب نے حدیثیں جو آئی ہیں کہ قرآن کو حدیث کو نہ لکھی جائے تو اس کی علت کیا ہو سکتی اب اگر ہم علماء کے ساری نظریات کو علماء کے سارے رائے کو اکٹھا رکھ کر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں تو میں چند اہم نتیجے ملتے ہیں کہ اللہ کے سب کی احادیث میں جو منع کی علت ہے وہ کیا ہے اولاً یہ کہ لوگ ایسا نہ ہوں کی غیرے قرآن کی طرح مائل ہو جائیں لوگ ان کے باب لوگ کا میلان لوگ کی توجہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف نہ ہو جائے اس لئے اللہ کے سارے رسول اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کر دیا تھا اور اس سلسلے میں عبن بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک اثر بھی ملتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے سارے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنن میں اس سے کچھ لکوں تو میں نے ایسے قوم کو ذکر کیا جو اس سے پہلے تھی جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اور چیزوں کو لکھنے کے لئے لے گئے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری چیز پر منقب ہو گئے دوسری چیز کے طرف مائل ہو گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی کلام کو چھوڑ دیا تو میں اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ ایسا کوئی چیز نہیں کر سکتا ہوں جو اللہ کی کلام کے ساتھ تو چیز مل جائے تو امن خطاب کی کئی اثر بھی اس بات پر دلات کرتا ہے جو حدیث کے نہیں لکھنے کی کا حکوم آیا تھا یہ حدیث آئی تھی وہ حدیث کیا ہے اس بات پر دلات کرتی تھی کہ لوگ ایسے نوہ قرآن چھوڑ کر حدیث کے ترمائل ہو جائے تو اس لئے حدیث کے لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا یہ پہلی پہلا نتیجہ دوسرا نتیجہ کہ ایسے نوہ کی وہاں حدیث برمقابل قرآن ہو جائے یعنی قرآن موجود ہے اور قرآن کے مقابلے کتاب آ جائے تو مقابلے کے خوف کی وجہ سے مقابلیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا اور اس میں حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم قرآن کے سبا اور کسی چیز کو چاہتے ہو اس کے مقابل میں تو دوسری وجہ ہے کہ قرآن کی برمقابل کوئی چیز نہ ہو جائے تیسری چیز ہے کہ قرآن اور سنت دونوں ایک دوسرے سے مل نہ جائیں قرآن اور سنت ایک دوسرے سے مل نہ جائیں اس لئے بھی قرآن حدیث کی لکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے منع کر دیا گیا تھا چوتھی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے حافظے کی حفاظت مطلوب تھی مسلمانوں کے حافظے کی حفاظت مطلوب تھی ایسا نہ ہو اگر حدیث لکھے جا رہے ہو تو حدیث کی لکھنے کو جیسے لوگ لکھنے پر اعتماد کر لیں اور یاد کرنا چھوڑ دیں تو اس طرح حافظہ کمزور ہو جائے تو حافظے کی حفاظت کی خاطر حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا پانچوں چیز کتابت میں حرج ہی ہو جیسے کتابت میں حرج نہ واقع ہو جائے قرآن لکھا جا رہا ہے حدیث بھی لکھے جائے تو حرج ہو جائے کہ قرآن لکھیں حدیث لکھیں تو حرج پھر کتابت کی وجہ سے بھی یہ منع کر دیا گیا تھا حدیثوں کے لکھنے سے تو جو حدیثیں نحن کی دلاج کرتی ہیں نحن پر دلاج کرتی ہیں ان کی جو علت ہے پانچ طرح سے کہ تاکہ لوگ حدیث ہی پر نمائل ہو جائیں قرآن کو چھوڑ کر ایسا نہ ہو کہ قرآن کے برمقابل ایک دوسری چیزے لے آئی جائے ایسا نہ ہو قرآن اور حدیث دونوں کے بارتیں ایک دوسری سے مل جائیں ایسا نہ ہو کہیں لوگ اپنے حافظے کو چھوڑ دیں اور لکھی ہوئی چیز پر اعتماد کرنا چھوڑ بیٹھ جائیں اور ایک ہی لکھنے کے سلم میں حرج کے وجہ سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ یہ حدیثیں وہ اس وقت نہ لکھی جائیں تو ناظرین کرام یہ منحج تعلیل ہوا ان حدیثوں کے دنمیان جو حدیث سے نئے اور ازن پر دلاج کرتی ہیں اب آئیے ہم دوسری منحج کی طرف چلتے ہیں وہ دوسرا منحج ہے منحج تعارض دوسرا منحج ہے منحج تعارض منحج تعارض میں نے ایک بچ دیسہ پہلے بتایا تھا اس کی تین شکلیں ہیں پہلی شکلیں نسک کی اور دوسری شکلیں جمع کی اور تیسی شکلیں ترجیح کی میں سب سے پہلے نسک پر گفتو کرتا ہوں کہتے ہیں جب حدیثیں آپس میں معارض ہو جائیں ایک دوسرے خلاف آ جائیں یا ایک دوسرے سے پکرانے لگیں تو ان میں تطبیق کی صورت دیکھی جاتی ہے تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو اس میں تطبیق کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے نسک دوسری ہے جمع اور تیسری ہے ترجیح پہلے نسک پھر جمع پھر ترجیح یہ جمہور کے نزدیک ہے اور ہنفیہ کی ہاں آئے پہلے جمع پھر نسک پھر ترجیح لیکن میں یہاں جمہور کے مسئلے کو لے رہا ہوں اور سب سے پہلے میں نسک پر گفتو کر رہا ہوں آئیے ہم سمجھنے کوشش کریں کہ نسک ہے کیا نسک کے اصل معنی ہے کچھ جس کو مٹا دینا کچھ جس کو زائل کر دینا اور نسک کی اسطلاعی تعریف کیا ہے رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعین مطراخنان ایک شرعی حکم کو دوسری شرعی حکم سے جو اس کے بعد آئی ہے اس سے ختم کر دینا اسے مٹا دینا یہ اسطلاع میں نسک کہلاتا ہے ایک مطبع فرس میں کہتا ہوں کہ حکم شرعی ایک شرعی حکم ہے اس حکم کو ایک دوسری حکم شرعی سے جو پہلے حکم کے بعد آ رہی ہو اس حکم سے پہلے حکم سے مٹا دینا شریعت کی اسطلاع میں فقہہ کے اسطلاع میں ایک نسک کہلاتا ہے تو ناظرین کرام جب ہم سمجھ گئے کی نسک کیا ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی حدیثوں میں کون ناسخ ہے اور کون منصور ہے جب ہم دونوں طرح کی روایتوں کو دیکھتے ہیں ان روایتوں کو دیکھتے ہیں جو روایتیں حدیث کے نہ لکھنے پر دلات کرتی ہیں یعنی حدیث کے لکھنے کے من پر دلات کرتی ہیں اور حدیث ہیں جو حدیث کے لکھنے پر دلات کرتی ہیں جب دونوں حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حدیثیں جو نہ لکھنے پر دلات کرتی ہیں وہ سارے کے ساری حدیثیں منسوخ ہیں اور وہ حدیثیں جو لکھنے پر دلات کرتی ہیں وہ سارے کے ساری حدیثیں ناسکھ ہیں کیونکہ لکھنے والی حدیثیں بات کی ہیں اور نہ لکھنے والی حدیثیں پہلے کی ہیں اور ہم پہلے سن چکے ہیں نسک کہتے ہیں ایک حکم شرعی کو منسوخ کر دینا ختم کر دینا دوسرے حکم شرائع سے جو اس کے بعد ہو تو اس طرح لکھنے کے حدیثیں بات کی ہیں اور نہ لکھنے کے حدیثیں پہلے کی ہیں اس لئے نہ لکھنے کے حدیثوں کو منسوخ کرا دیا جائے گا کیسے دیکھیں لکھنے کے حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جو غزو فتح کے موقع پر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبو لی ابی شاہ ابو شاہ کیلئے لکھو اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا جب ابو شاہ نے لکھنے کے سلیم ان سے سوال کیا تو یہ حدیث ظاہر سی بات ہے کب کی ہے غزو فتح سن آٹھ ہجری کا ہے اور آٹھ ہجری میں اللہ کے سلسل نے اس حدیث کو فرمایا اور جو لکھنے کے حدیثیں ہیں نہ لکھنے کے حدیثیں پہلے کی ہیں تو پتہ چلا کہ نہ لکھنے کے حدیثیں پہلے کی ہیں اور لکھنے کے حدیثیں بات کی ہیں تو بعد کے حدیثوں سے پہلے کے حدیثیں منصوب ہوئے دوسری چیز عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا تھا تو لوگوں نے یہ منع کیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پہلے نا لکھنے کی تھی اسی لئے لوگوں نے آپ کو منع کیا پھر جب آپ نے اللہ کے سلسل سے آ کر کنفرم کیا کیا لکھوں یا لے لکھوں تو اللہ کے سلسل نے کہا نہیں لکھو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت جو بعد میں ہے لکھنے والی ہے وہ بات کی ہے وہ بات کی روایت پہلی روایت سے بات کے بعد ناصف ہے پہلی روایت منسوخ ہے اسی طرح اور جو روایتیں ہیں جیسے صحیفہ صادقہ صحیفہ جس کا نام صادقہ تھا یہ بعد میں لکھا گیا اور ناہ پہلے تھی تو اگر ناہ بات میں ہوتی صحیفہ صادقہ لکھا نہیں جاتا تو یہ جیسے عبداللہ بن عمر کی روایت ابو شاہ کی روایت یا صحیفہ صادقہ کی روایت یہ سارے روایتیں بعد کی روایتیں ہیں جو لکھنے پدلات کرتی ہیں اس سے چلائے کہ بعد کی روایتیں جو لکھنے پدلات کرتی ہیں یا حدیث کی لکھنے کی جو روایتیں دلات کرتی ہیں وہ روایتیں بعد کی ہیں اور ناسک ہیں اور پہلے کی جروایتیں جو نح کی دلات کرتی ہیں وہ منسوخ ہیں اس طرح پہلی شکل ہمارے سامنے آئی ان حدیثوں میں جب تاروز ہو رہا ہے تو تاروز پہلی شکل یہ ہے کہ دفعہ کی پہلی شکل یہ ہے نسخ ہے تو ہم نے یہ کہا کہ نہ لکھنے کی حدیثیں منسوخ ہیں اور لکھنے والی حدیثیں ناسک ہیں اس اس لئے میں کچھ لوگوں کا اپنا ذاتی نظریہ ہے رائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں لکھنے کی روایتیں نہ لکھنے کی روایتیں بات کی ہیں اور لکھنے کی روایتیں پہلے کی ہیں اس لئے نہ لکھنے کی روایتیں یہ ناسک ہوں گی اور لکھنے والی روایتیں منسوخ ہوں گی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے ان میں سے جو ہے شیخ رشید رضا کا بھی نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں کی حدیثیں بات کی ہیں اور لکھنے والی حدیثیں پہلے کی ہیں اس لئے لکھنے والی حدیثوں کو منسوق کیا جائے گا اور نہ لکھنے والی حدیثوں کو ناسی کیا جائے گا لیکن اس اس لئے میں وہ جو استدلال کی ہیں جو دلیل لائے ہیں وہ دلیلیں مستدل نہیں ہیں قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ پہلا ان کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ میں سے جن لوگوں نے منع کی دلیلیں منع کی روایتیں نقل کی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی ہیں یعنی جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کی روایتیں نقل کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وفات کے بعد نقل کی ہیں اس حدیث پر رد یہ ہے کہ اس حسلے میں کوئی حدیث ایچی صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے جس میں منع کے دلیل ہو وہ صحیح ہو بلکہ ساری کے ساری حدیثیں وہ ضائف ہیں منع کی زتنی حدیثیں ہیں ان حدیث وہ حدیثیں سب کی سب اکثر ضائف ہیں جو زید بن ثابت سے روایت کرتی ہیں انہی وسلم کے بعد جو حدیثیں نہیں پدلات کرتی ہیں وہ زید بن ثابت کی حدیثیں اور زید بن ثابت کی پرک سے اتنی حدیثیں وہ سب کے سب ضائف ہیں دوسرا جس سے انہوں نے استعلال کیا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر ہے سے پہلے کیونکہ شخص میں بتایا گیا تھا ابو سید قدری کی روایت رفع اور وقف میں اختلاف ہے رفع اور وقف میں اختلاف ہے آیہ یہ حدیث مرکو ہے آپ آیہ یہ حدیث موقف ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا امام بخاری اور دیگر علماء نے اس حسنے میں کہا ہے کہ اس حدیث کا موقف ہونا راجع ہے اس حدیث کا موقف ہونا راجع ہے تو پھر موقف جب ہو گیا تو صحابی کا قول ہو گیا اور صحابی کا قول یہ اللہ رسول سال سے قول سے ٹکرائے گا اور صحابیٰ قول کو نہیں مانا جائے گا اس لئے یہ بھی اسطلال جو رشید رضا رحم اللہ کا ہے وہ بھی صلی اللہ رشید رضا رحم اللہ کے دونوں اتراضات دونوں اسطلال غلطیں یہ زید بن صاحب کی روایت سے جو انہوں نے نقل کیا ہے کہ لکھنے کی روایت نبی سلم کے بعد ہی ہے اور انہوں نے نبی سلم کے بعد ہی ہے کہ نبی سلم کے زمانے کی ہے تو زید بن صحابی سے روایت ہے وہ ضعیف ہیں ابو سعید کے سلم بتایا کہ یہ رفع وقف میں خلاف ہے اس لئے وقف ہے اور صحابی کا قول ہے اس طرح اور بھی ان کے استلالات ہیں ان میں سے ابو نظرہ کی روایت ہے جو ابو سعید سے روایت کرتے ہیں منع کے سلسلے میں تو لیکن ابو نظرہ کی روایت کے اندر صلاحات نہیں کی صلاحات نہیں ہے ابو نظرہ کی روایت میں جس سے انہوں نے استلال کیا ہے تو اس میں اس بات کی صلاحات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نحق کی حقہ حکم دیا ہو بلکہ یہ کہ صحیفہ جو ہے وقت صحیفہ ان کے پاس باقی رہا ان کے خلافت تک اور اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہا اور اس کے پاس ان کے اولاد کے پاس باقی رہا تو اس کے اندر کہیں صلاحات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا ہو تو یہ نسخ کی دلیل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں لکھنے کو کہا ہے وہ حدیثیں ناسک ہیں اور جن حدیثوں میں نہ لکھنے کو کہا ہے وہ حدیثیں منسوخ ہیں اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لکھنے والی روایتیں منسوخ ہیں اور نہ لکھنے والی روایتیں ناسک ہیں کیونکہ بات کی ہیں تو اس میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو یہ پہلی شکل ہو گئی کہ دفعہ تارس میں وہ نسخ ہے میں اس نشرت میں یہی پر رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی نشرت میں میں دفع تاروس کی دو شکلیں ہیں جمع اور ترجیح انشاءاللہ اس پر میں اگلی نشرت میں گفتہ کروں گا میں یہی باتوں پر آپ سے ادا ہوتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاكم عنه فانتهو واتقوا اللہ ان اللہ شديد العقاب